سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی الہ رسولِ کریم اللہ پاک جلل شانو نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ انتہائی قیمتی ہے اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے یا تو یہ ایک ایک لمحہ ہماری آخرت کی آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کو بنا رہا ہے یا یہ ہمارا ایک ایک لمحہ ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت میں ہماری جہنم کو بنا رہا ہے یا یہ ایک ایک لمحہ ہمیں جنت سے قریب کر رہا ہے یا یہ جہنم سے قریب کر رہا ہے ان لمحات کی میں اور آپ اگر قدر کر لیں تو ہم آخرت میں بہت کچھ کما سکتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نظمان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے بلکہ چھوٹے چھوٹے عامال بتاتے تھے اور وہ چھوٹے عامال ایسے ہوتے تھے کہ ان پر وقت کم لگتا تھا لیکن اس کا عجر بڑی مقدار میں ملتا ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے علی روزانہ رات کو سونے سے پہلے پانچ عامال کر لیا کرو چار ہزار دینار صدقہ کر کے سویا کرو روزانہ ایک قرآن شریف پڑھ کے سویا کرو جنت کا حق ادا کر کے سویا کرو دوڑ لڑنے والوں میں صلح کروا کے سویا کرو ایک حج کر کے سویا کرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ عمر میرے لئے محال ہے یہ اتنے بڑے بڑے عامال میں ایک رات میں روزانہ کیسے کروں گا روزانہ رات میں اتنے بڑے بڑے عامال آدمی سوچتا ہے کہ کیسے کرے گا وہ حیران ہو گئے اتنے بڑے بڑے عامال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو یہ چار ہزار دینار صدقہ کرنے کے برابر تمہارے عامال لامے میں لکھا جائے گا تین مرتبہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد پڑھ لیا کرو اس کا عجر ایک قرآن شریف پڑھنے کے برابر تمہارے عامال لامے میں لکھا جائے گا تین مرتبہ دروش شریف پڑھ لیا کرو اس سے جنت کا حق ادا ہوگا دس مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرو اس سے دو لڑنے والوں کے درمیان صلح کرانے کے برابر عجر لکھا جائے گا چار مرتبہ تیسرہ کلمہ پڑھ لیا کرو اس سے ایک حج کرنے کے برابر عجر لکھا جائے گا اب بتائیں یہ عامال کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ آٹھ سے دس منٹ لگ جائیں گے اب یہ چھوٹے چھوٹے عامال کر لیے تھوڑا سا دس منٹ کا وقت فارق کر لیا رجوع اللہ ہو گیا ہمارا اللہ کی طرف رجوع ہو گیا تو کتنی دھیروں نیکیاں کمانے کا ذریعہ بن گیا اب ان نیکیوں کی قدر اس وقت ہمیں معلوم ہوگی جب قیامت کا دن ہوگا حساب کتاب کا دن ہوگا کسی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی اب وہ ایک نیکی دھونڈنے کے لیے کبھی بھائی کے پاس جائے گا بھائی اسے انکار کرے گا کبھی بہن کے پاس جائے گا بہن اسے انکار کرے گی کبھی ماں کے پاس جائے گا ماں اسے انکار کرے گی کبھی اپنے باپ کے پاس جائے گا باپ اسے انکار کرے گا سارے رشتداروں کے پاس جائے گا اور اپنی رشتداری کا حق جتائے گا لیکن کوئی بھی اس کو ایک نیکی دیلے کے لیے تیار نہ ہوگا تو آج نیکیاں کمانے کا سیزن ہے یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے یہاں نیکیاں کمانا کوئی مشکل نہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال بتا کے ہمارے لیے آسان کر دیا تو جس طرح صحابہ اکرام نظمان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین آپ علیہ السلام کی کامل اتباہ کرتے تھے جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ میں میشہ اس کا احتمام کروں گا تو اللہ پاک بھئی ہمیں بھی ان اعمال کو احتمام سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ